احوال حضرہ کے ساتھ آپ کا مزمان مہر سیماب ایک بار پھر حاضروں ناظرین آج کے پورا میں ہم جس طرح کہ ہم آپ کو لاکڈاؤن جو ہے مسلسل جاری ہے اور کل جو ہے جس طرح کہ لاکڈاؤن میں دوبارہ جو ہے تیس تک جو ہے اپری اس پر توسی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پر جو تاجر برادری ہے جس لاکڈاؤن ختم ہونے کے مرکزی جس طرح گورنمنٹ نے لاکڈاؤن میں کافی ریلیف دیا ہے کافی کاروبار جو ہے اس میں اوپن کیے لیکن ابھی تک جو صوبائی اسمبلی کے جو احکامات یا صوبائی حکومت کی جو ابھی تک نوٹفکیشن ہے اس کے بارے میں یہاں کے جو تاجروں سے ہم بات کریں گے کہ وہ کتنے مطمئن ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جس طرح کے لاکڈاؤن کا س سسلہ جاری ہے یہاں پر تاجر برادری بہت زیادہ جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے متاثر ہوئے یہاں کے عام لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اہم بات میں آپ کو بتا ہوں جس طرح کے احساس پروگرام کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے اور پہلے فیز میں بینظیر انکنسپورٹ کے حوالے سے یہاں پر بارہ بارہ ہزار در پیمنٹی ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہاں بھی مختلف یونین کونسلز میں جا کے یہاں کے جو رہائش پذیر ہیں ان سے پوچھیں گے آیا وہ احساس پروگرام جو ابھی لسٹے بن رہی ہیں اس کے بارے میں وہ کتنے مطمئن ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہریپور کے شہری موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ لاکڈاؤن میں ان کو جو یہاں پر ظاہری بات ہے ایک وبا ہے لاکڈاؤن بہت ضروری ہے اور ہریپور کے عوام نے اتنا ساتھ دیا کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہریپور میں ٹوٹل آج تک جو پراسس تھا اس میں س پانچ جو ہیں ان کی نیگٹیو رپورٹ بھی آ چکے سیتھیاب ہو کر آہ گھر گھروں کو چلے گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے تقریباً دو مریض جو ہیں وہ آہ جو ہے رہتے ہیں تو اسی طرح سسلے میں آہ جو ہے یہاں پر لاکڈاؤن میں ہریپور کے لوگوں نے بہت کوپریٹ کے اس طرح جو مسائل ہے یا آہ اس بارے میں شہری کیا کہنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم 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 السلام کیسے ہیں جی شکرہ لگا جی الحمدلی لاکڈاؤن جاری ہے تو کیا کہنا چاہ ہیں ہریپور کے حوالش سے بس سر جی لاکڈام تو جو ہے تو وہ تو احتیاتی تربیزے کے ساتھ تو جاری ہے اچھی بات ہے اور الحمدللہ کافی حد تک انہوں نے قابو بھی پایا ہے عوام نے تو مزیز یہ کافی مشکلات کے سامنے بیروزگاری کے سوچے دکاندار ہیں جو پرشان ہے آہ آہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دکانیں کھنے کھلنی چاہیے کافی حد تک انشاء اللہ کنٹرول ہوگی ہے یا کرونا ہو گی وہ وبا تو احتیاتی تدبیر کے ساتھ تو کھلنی چاہیے دکانیں کیونکہ روزگار کا معاملہ ہے تو کوئی ٹائم لیمٹ ہو مطلب ہے کوئی ٹائم دیا جائے حکومت ہمیں صبح سے لے کہ شام تک کچھ ٹائم ہو کھلنے چاہیے لگے کاروباری تو چلے آپ جیسے آپ نے بات کی تو آپ کیا کام کر رہے ہیں میں فوٹسٹیٹ کی شاپ ہے میری فوٹسٹیٹ بند ہے اور کھلی ہے بند ہے بند ہے بند ہے تو مطلب آپ کا دکان کا کرایا آپ کے گھر کے خراجات آپ کے کیسے چل رہے ہیں بس بند ہے سب کچھ شاپ تو کھلی نہیں تقریب ہوں جب سے یہ وہ با آئی ہے شاپ بند ہے جو ہمارے پاس مطلب ہے کہ کوئی کرایا وہ حیرہ تھا یا کچھ بھی وہ کچھ کی سلسرہ نہیں ہے جو جمع پونجی ہے وہ ہی کھا رہے ہیں مطلب اور جو آپ کے جو ساتھ تاجر ہیں جو یہاں پر چھوٹے کاروباری ہیں تو حکومت کی طرف سے کیا کوئی سمجھتے ہیں ریلیف ہونا چاہیے یا ملا ہے کسی کو یہ کموں نے تو اعلان کیا تھا کہ جو تاجر برادری ہے وہ آہ جو خریب طبقہ لو لیول کا تو ان کو یہاں پر گراؤن پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لو طبقے کو کچھ ملے جی ابھی تک تو نام ویرہ لکھے ہیں جو یونین کونسل وائز کے ساب سے تو ابھی تک کیا پتا اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کو ملے یا نہیں ملے نام ویرہ لکھے ہیں انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں دکان جو آپ کی ہے یہاں پر اس کا کرایا ابھی آپ جو ہے کیسے مطلب آپ دے سکے چلے آپ تو جیسے ابھی آپ نے کہا ہے آپ کے بعد جمع پونجی ہے اب وہ کھا رہے ہیں جی جی تو ان بھائیوں کا کیا کہنا کیا کہتے ہیں جن کے پاس کھانے کی بھی پیسے نہیں ہیں رینڈ بھی دینا انہوں نے تو کیا آیا آپ کی شاپس کے رینڈ وغیرہ ماف ہوئے ہیں جی صاحب جی آہ جیسے کہ آہ کئی کئی ہم نے سنے کہ کئی جو آہ مالک ہیں وہ کرایا نہیں لے رہے نا جس طرح مین بزار میں ڈاکٹر کوئی تارک اس طرح کا نام گئے انہوں نے تین مینے کا کرایا محاف کیا ہے ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے کی بندے نے فیلال تک ایک بندے نے جو ہے نا کیا ہے نا اے ہاں جی ایک پلازے کا ہوا ہے بیس لاکس اوپر آبادی ہریپورگی جی بلکل یہ ایسے ہی ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا جی اسلام علیکم السلام جی آپ کیا کہتے ہیں میری شاپ ہے جی اس کی جلری کی شاپ جلری کی شاپ ہے آپ کی آپ کی شاپ بھی بند ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ سے آپ آپ کے پاس جامعہ پونجی ہے ان کی طرح یا کیا سمجھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے چلیں جس کا گزارا ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ غریب طب کا آپ کو پتہ ہے یہ ہریپور کے دیکھ لیں یہ سب دکانیں باندھیں یہ ریڈیوں والے یہ وہ جہ ڈھاپے والے سب لوگ بیٹھے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں ان کو بہت مشکلات ہے لوگوں کو آپ نے دیکھا چوک میں جتنے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پر جیسے اب ابھی آپ کے سامنے کچھ لوگ آئے انہوں نے یہی کمپلین کی تو کیا کہتے ہیں مطلب حکومت کو کیا کرنا چاہیے جس طرح کے ایک وبا ہے لاک ڈاؤن بھی ضروری ہے عوام میں آپ کیا سمجھتے ہیں روڑوں پر کیا سے کیا نظر آ رہا میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ ریلیو ان کو دینا چاہیے لوگوں کو جس طرح ویل فیر والے کام کر رہے ہیں خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں سے کچھ نہ کچھ لے دے کہ لوگوں کو گھروں کے خرچے تھوڑے بہت راشن چلا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ بڑھ چر کے دینا چاہیے ان کو ہر بندے کے حالات آج کل آپ کو پتہ ہی ہے اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ہو جائے لیکن لاکڈن کھلنا چاہیے نہیں تو ٹائم لیمٹ ہو صبح دس سے لے کر شام چھ بجے تک یا پانچ بجے تک احتیاطی تدبیر کر کے ماسک ویرہ یہ وہ کر کے تو ہمیں شوف کھلنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کروبار کر سکیں آگے رمضان آگیا ہے آگے رمضان آ رہا ہے بہت مشکل ہے آپ کو پتہ یہ لوگوں گھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگ مشکلات ہیں قرائے دکان بل خرچے یہ وہ اخراجات بہت زیادہ ہیں تو حکومت کو چاہیے کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے کہ ہم شوف کھول سکیں اور کچھ نہ کچھ ہم چلا آ سکیں آگے کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے بہت مشکل آپ کو پتہ ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر دکاندار سفید پوش پی ہے جو مانگتے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسی میری بات ہوئی کچھ لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آنے چاہتے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یقین کریں کہ بہت سنائے لیکن کافی لوگ جو ہے وہ سکمپ لیکن گلا کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ سے ایسے ہیں کہ جو کہ سامنے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے تو ان کے لیے کیا پیغام دیں ستر پرسنٹ تقریباً ایسے لوگ ہیں جو کہ سفید پوش ہیں مانگنے سکتے ہیں ان کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہیں لیکن وہ اس کر کے کسی کے آگے آت نہیں پھیلا سکتے ہیں اپنے آپ کو عزت کے وجہ سے یا کچھ بھی بجے جس وجہ سے وہ آگے وہ نہیں کر سکتے کسی کے آگے آت نہیں پھیلا سکتے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے تقریباً مہینہ ہونے والا ہے ہر بندہ گھر میں بند ہے آپ کو خود پتہ ہے ہر قسم کے گھر سکول شوفز یہ وہ پلازے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹائم لیمٹ ہمیں ملے دس سے لے کر پانچ تک دس سے چھے تک اس وقت میں ہم کو ربار کریں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لازمی اسی طرح اگر آت تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر رمضان آ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ آگے عید یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے جی اس طرح ایک اور بھائی بھی کھڑے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کا جس حصلہ ہے وہ جاری ہے تو الحمدللہ ہریپور میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ تعداد نہیں ہیں پوزیٹیف کیسز کی جو مختلف شہروں میں جیسا ہے عید اور الحمدللہ اس وقت سیف جا رہا ہے تو اس حوالے سے یہاں کی شہر ہی کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ آپ کیا کام کرتے ہیں میں اسے ٹیچر ہوں ٹیچر ہے آپ اوم ٹیوٹر ہوں تو آپ کے تو چلے تنخواہ آتی ہوگی نہیں آرہی نا پرائیویٹ سکول پرائیویٹ سکول میں آ پرائیویٹ ٹیوٹر ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں لاغ ڈاؤن کا بھی دورانی سکول تو بند ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی تلخائیں بھی دینی ہیں فیسز وہ جو ایک شو بنا ہوئے تو آپ ٹیچر برادری جو پرائیویٹ سکول اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے سر دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے پرائیویٹ سکولوں کو فی کے لیے وہ ایلاو کریں لیکن اس میں بے شک کوئی ٹوانٹی پرسن اس طرح گورنمنٹ نے کہا تھا وہ لیس کر کے ان کو کہیں کہ وہ لیں ان کو ایلاو کریں اور پیرنٹس کو بھی بہن کریں وہ دیں تاں کہ ان کے سٹاف ان کو وہ پی کر سکیں باقی جو لاک ڈاؤن کا ہے اس کے لیے سپیسیفک ایک ٹائم ہونا چاہیے لیٹسی سے نائن ٹو ون ٹائم کر دیں کہ اس ٹائم میں لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ نہیں ہوگا یا عورتوں کا اور بھوڑوں کا جو مطلب ہے ان کا بزار آنا بند کر دیں اور سٹورز کچھ کچھ چھوڑ رہے ہیں کچھ کو بند کر رہے ہیں تو عوام میں عجیب ایک افراد افری ہے عجیب انتشار سمجھی کسی کو نہیں آ رہی کہ کون سی چیز بند ہے اور کون سی کھلی ہے تو اب جن لوگوں نے اگر مارکیٹ آنا ہے مزدود اس صبح اگر ڈیوٹی پہ جارے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں جو بھی باقی ہم لوگ جس طرح سے گھروں میں بیٹھے ہیں مجھے ابھی ڈیفرنڈ گورن میں ٹوشن لینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے اٹلیسٹ کوئی سپیسیفک ٹائم دے دیں اس ٹائم کے لیے آپ کو الاؤ کر رہے ہیں یہ ٹائم ہوگا باقی جیسے ابھی یہ انہوں نے ایک ایک احساس پرگرام کی ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم اپنے لیے کام کر کے مطلب وہ لے سکتے ہیں اور یہ بھی بعض جو برادری بیس پہ اور ریلیشن جن کے اچھی ہوتے ہیں اور جو پلیٹیکلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کا سپورٹ ہو بھی رہا ہو تو مجھے نہیں بتا لیکن میرے خیال سے اس سے زیادہ بہتر ہے احساس پرگرام میں ابھی انہیں نے شروع کیا ہے کافی بنظیر سپورٹ والے جو نام تھے تقریباً ان کو شروع ہو گئے دینا تو نئے بندوں کو کسی کو ملے یہاں پر نہیں سر میں نے ایسا جیسا کچھ سنا بھی نہیں ہے اور اس میں بھی جو کہہ رہے ہیں جو لاک ڈاؤن سے متاثرہ لوگ ہیں جن کے کاروبار بند ہیں چھوٹے کاروبار ہیں رکشا ٹریور ہیں جو ریڈی والا ہے جن کے کام نہیں ہیں تو کیا کہتے ہیں احساس ان کو فیدہ ہوگا ان کو یہ ریلیف ان تک پہنچے گا سر کیسے پہنچے گا ان تک اپروچ کون کرے گا اب مجھے پچاس بندیاں آکے پوچھیں کہ ہم آپ کا نام لکھتے ہیں میں تو ہر کے ذلاؤ نہیں کروں گا مطلب ہم باہر نکلے تو کیا کہیں ہم نام لکھوا رہے ہیں ان کی پاس ہم نام لکھوانے کے لیے چاہیے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر برادری سسٹم بہت ہے لوگ نہیں چال رہے ہیں مطلب فیورٹ ہے ان کو فیورٹ کرتے ہیں ان کو فیورٹ جا رہی ہے اور مطلب جس طرح سے ہم لوگ ہیں یہ گورنمنٹ کی پاس ہمارا ڈیٹا ہونا چاہیے مطلب آپ کھل کے بات کریں آپ کے کہنے کا مقصد یہ من پسند لسٹیں جو بن رہی ہیں پڑھانے کے لیے تو ہم کیسے طرح سے جا کے نام لکھوائیں یہ تو مطلب کس طرح سے بھی کون ہے یہ سمجھتے ہیں سفید پوشٹ تب کب اس وقت جو ہے متاثر ہے بہت زیادہ پسرہ ہے اب میں نے یہاں پہ دو تین دن پہلے میں نے دیکھا تھا ایک بندہ تھا وہ رکشے پہ دو تین جگہ سے راشن لے کے جا رہا تھا ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ پہ جس کو سیلری نہیں ملی ہوئی اس کی گارہ میں تو فاکہ ہے نا اب وہ کس طرح بتائے کہ مجھے بھی چاہیے اب جو جو پروفیشنل بیگر ہیں ان کو مل رہا ہے ان کو وہ جو اینا اکٹھا کر رہے ہیں لیکن جو لوگ حقدار ہیں جو سفید پہ جو نہیں بتا سکتے ان کی بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے پھر ہم یہ بھی نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ احساس پروگرام سے کچھ ملے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لاکڈاون کا سپیسیفک ٹائم دیں یا اس میں وہ منع کر دیں کہ ہم نے جو اینا عورتوں کو یا بچوں کو نہیں آنے دیں یا بزرگوں کو نہیں آنے دیں جو لوگ کام کے لیے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس پر ٹائم بے شک راکھتے ہیں دو گھنٹے صبح رکھے دو شام کو رکھتے ہیں اس طرح کا وہ ٹائم رکھے جیسے بک شاپ سے مطلب بھی ایک عجیب تماشا بننا ہے ٹائمنگ ہونی چاہیے مطلب بھی کنفرم نہیں ہے بلکل ایک اور بھائیوں سے بات کریں گے ستاؤنے کو اللہ علیکم اسلام کیا کہتے ہیں آپ میں کہتا ہوں لاکڈاون کے بارے میں لاکڈاون کے بارے میں کہتا ہوں لاکڈاون کھولنا چاہیے کیوں کہ ادھر ہم آئی پلازے میں آٹھا بھی نہیں ملا تیسرے دن باکہ آپ کیا کام کرتے ہیں کام میں مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ کو رلیف ملے کوئی نہیں ملے کیوں کسی کے پاس لسٹیں نہیں ملے بلکل نہیں ملے ملنا چاہیے تھا ملانی ہے کیسے گزارہ کر رہے ہو بس بڑی مشکلوں سے کر رہا ہوں جی نہ ہونے گے برابر گزارہ کر رہا ہوں گاڑیاں میں نہیں پیدر ٹور کے آتا جاتا ہوں دور درازہ کدھر رہتے ہو جی مازعی میں نڑا مازعی نڑا مازعی جی آپ یہاں پہ بھی آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر جو امداد تقسیم ہو رہی ہیں ان کے لیے آئیں لیکن ملانی ہے ملانی ہے آج تیسرا دن ہے چھیک ہے تو حکومت کی طرف سے آپ کے علاقے میں یا آپ جیسے مزدور جوابی طبقہ یہاں پر کیا سمجھتے ملے ہے کسی کو کچھ بلکل نہیں ملے بلکل نہیں ملے کسی کو نہیں ملے بسٹوں میں جب بن رہی ہیں احساس پورا اس پر آپ کا نام لکھایا ہے لکھایا ہے نہیں ملے لکھایا ہے لکھایا ہے لکھایا ہے وہ تو نہیں ملنے دیتے ڈی سی کے پاس جائے تو باہر پلیس والے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں پلیس میں نے اٹھا لیا تو یہ بات ہے ملے کے پر آلے جو کنسلور ہے ان کو ملی ہے امداد ملی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کی نام لکھایا ہے اور ان کو ہی دی ہے ہم لڑی دار ہے کسے کہہ رہتے ہیں میں ریلوے اٹریشن مطلب یہاں ریلوے ریئیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں جو کنسلور ہے وہ آپ مان پسند بندوں کو دے رہے ہیں آپ نے مان پسند بندوں کو دے رہے ہیں رے بولتے ہیں جو ٹاگر گروپ بنے وہ دو چار پار لڑکے ہیں انہوں نے اپنے کوئی نام لکھے ہیں ہم غریبوں کے نام نہیں لکھے ہیں انہوں نے آپ ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہو ہم نے آجیہ کتر پر میسیج کیا انہوں نے بولا ہے کہ اس کے بارے پر بتائے کہ اوڈر گیا ہو اوڈر گیا ہو تو اوڈر کبسلار کے پاس گیا ہو جیچے وہ پلیس والے بولتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جائیں تسامیہ بھی آپ کی بات دے سنتا نہیں کوئی بھی نہیں سنتا کیا پیغام دیتے ہیں امران خان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امران خان کو جی بولتا ہوں کہ غریب کا جی لوگ ساتھ نہیں دہ رہے جیچے جتنے بھی ہے آگے جتنے بھی ہے پرانے کانسلور دو ہے سب چور ہے عام لوگوں کو کچھ بھی نہیں دہ رہے اور صدیوں زمانوں سے جی کانسلور بنے ہوئے اور صدیوں زمانوں سے نون لیگ میں بھی تھے مطلب ہے پیپل پالٹی میں بھی جی کانسلور سے گلیوں کے پیٹے کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں غریبوں کا مال کھاتے ہیں ملتب آپ یہ سمجھتے ہیں غریبوں کو کچھ بھی نہیں دیتے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے طریقہ کار اپنایا پیسے دینے کا غریب عوام کو آپ کے علاقائی یونین کانسل کے حوالے سے وہ اس پہ منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی عام ڈہا پائی ہے ڈاللڈ ڈیلی کی ویڈ پر ڈپٹی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے گارے پر کھالے کو بھی کچھ لی ہوتا آمین لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی بھی کچھ لی اب چائے بجت کرتے ہیں اور وہ کانسلور وغیرہ ان کو بولو نام لے کے تو وہ چیزی بات ہی نہیں کرتے جی آپ نے بلکل یہاں پر یہ بزرگ کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں اور بچے ہیں اور کھامیوں کو گھر میں نہیں ہوتا اور جب لسٹے بن رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے بڑی جو بات کی کہ بلکل منصفانہ جو ہے وہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہو رہی تو ان کا یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ خدا رہا اس نظام کو بھی دیکھا جائے یہاں پر جو تقسیم ہو رہی ہے اندادے آ رہی ہیں غریب عوام کے تک ابھی تک وہ نہیں پہنچ پائی جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو منصفانہ طریقے سے حقدار کو یہ حق ملنا چاہیے اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کہیں جی بس ہو سٹارٹنگ میں جو ان لوگوں نے قمط میں پاکستان اعلان کروا ہے بولا جی یونیو کانسل میں آپ نے اپنے نام کوائف لکھائیں تو آپ لوگوں کو احمداد جو ہے جو آپ کو گھروں میں پہنچے گی مگر جی اب تک تو کوئی مطلب ان لوگوں نے کوئی عملی پہ جمع نہیں پہنایا تو ابھی تک ہم لوگوں دیکھتے ہیں کچھ عمل درمان تو ابھی تک نہیں ہو رہا آپ نے نام لکھایا ہے محلے میں یا کوئی ایسا یا کوئی ہم نے پانک یونین میں اپنا نام کو حیرہ صاحب لکھائے تو ابھی تک کوئی ایسا نو نہیں کار دیئے کاغذ پھاڑ پھینک دیئے تو آپ لوگ اقدار ہی نہیں جبکہ ہمارے چھوڑے چھٹے بچے ہیں تو یہی ہم بھی ہمارا بھی معاشیت جو ہے انہوں نے کیا شرطیں مانگی مطلب کیا کیوں کہتے ہیں آپ اقدار نہیں ہیں آپ لوگوں کے کچھ مکان نہیں ہیں تو آپ لوگ تو مزدورکار تو مزدورکار تھے آپ نے اپنا گھر ہے آپ نے اپنا گھر ہے مطلب گھر کو جو دیکھیں بات یہ سفید فوش لوگوں کے بات کی قرائے کے لوگ بھی رہتے ہیں ان کو دے رہے ہیں جو قرائے پر رہتی ہیں ان کو بھی نہیں دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں دے رہے ہیں اقدار کو اقد میلی نہیں رہا تو اپنان خان سے کیا تو خان صاحب سے اپیل تو ہماری یہ اپیتہ وہ تو اسے ڈنڈا مارتا ہے نان کا آواز اٹھا لیتا ہے مگر اگر اگر اس پر عمل درمت کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب جھوٹ ہے یہ نائل حکومت ہے جو دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں نہ کسی کو کچھ دے رہے ہیں نہ ہی لوگوں کا کروبار بند پڑا ہے لوگ مجبور ہیں ایک وقت کی روٹی کھانے کے لئے بھی مجبور ہیں یہ لوگ یہ کیسی حکومت ہے یہ بہت ہی نائل حکومت ہے میں تو یہی کہوں گا عمران خان بہت نائل آدمی ہے اور اس کے ساتھ جو آدمی لگے ہوئے ہیں وہ بھی نائل ہیں مطلب یہ کہتے ہیں آپ کے یہاں پر جو لسٹے بنی ہیں یہاں پر جو تقسیم ہو رہی ہے غریب عوام تک وہ سب جھوٹ ہے وہ صرف اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا جی آپ کیا کہنا چاہے بھائی ہم لوگ دیرداری پر مزدوری کرتے تھے جب سے یہ بماری آئی ہے ہم لوگوں کا رزدار ختم ہو گیا ہے ایک مینے سے زیادہ ہو گیا ہمارا پانچ چھ آدمی کھانے آلے ہیں میں قرائے پر رہتا ہوں قرائے کا مکان ہے میرا نام دیا آگے سے میسو جایا ہے کہ آپ اقدار نہیں ہے اللہ کے سامنے ہم صحیح جو اقدار ہے اس کو آگ نہیں میر رہا ہے یہ جب سے پاکستان بنا ہے جو بھی لیڈرشپ آئی ہے جو بھی لوگ آئے وہ سارے کھانے والے آئے ہیں ہم کو ابھی بوٹے ہوتی ہیں الیکشن ہوتا ہے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمارا ایم ایل ایم پی ای کوئی جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے لوگ مار رہے ہیں غریب لوگ ہیں کیا کہا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں بیماری سے تو مریں گے بھوک سے لوگ مار رہے ہیں کوئی روزگار نہیں ہے بزار باند ہے تو آگدار کو آگ نہیں میر رہا ہے بھائی یہ سچی بات ہے کئی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کچھ دیکھنے والا نہیں ہے سامنے آگے دیکھیں نا کوئی پوچھیں گھر گھر آئے پوچھیں بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی کے لیچے ادھر باتیں کار دیتے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں ادھر تو کسی کو کچھ نہیں میر رہے میرے دور سرح سہلہ کے رہنے والا ہوں قرائے پہ رہتا ہوں پانچ بچے ہیں میرے کھانے پینے کوئی کام نہیں ہے صبح سے آیا ابھی دونڈ دونڈ کے پھر باپو جا رہے ہیں آگدار آگ نہیں میر رہا ہے بھائی اقدار کو پتہ نہیں کس کو پیسے دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں آپ کے محلے میں جتنے بھی غریب لوگ دوست یا ہے جو بھی آپ کے محلے دار ہیں وہ کیا کہتے ہیں ابھی تک وہاں پہ کوئی بندہ کتنی لسٹے بنی کتنے نام دیئے گئے بھائی پہلے انہوں نے مجھدوں میں مولویوں کو بولا آپ نام لکھیں جو ادھر اقدار ہیں مولویوں نے نام لکھیں بعد میں بولا بھائی سکول ٹیچر جو ہے ان کو بولا آپ نام لکھیں بھائی جو اقدار ہے وہ انہوں نے لکھیں بعد میں بولا ہے بھائی سکول ٹیچر بھی نہیں ہے جو سابکا نازم ہے ان کو بولا ہے وہ لکھے وہ سابکا نازم تو لیکشن ہوگا مارے پاس آئے گا پوچھنے کے لیے ووٹ دینا ہے بھائی وہ تو نہیں پوچھنے کے لیے آتے آپ کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ہے کیسے ہے تو کسی ملے دار کو نہیں ملا بھائی مارے کسی ملے دار کو نہیں ملا بھی کوئی حق نہیں دینے والا ہے تو ہم کیا کریں ہم تو پھر بھی بولتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں گورنمنٹ دیکھو باہر ملکوں میں بیماری ہے کتنے لوگوں کے پیسے روٹو پر پڑے ہوئے ہیں لوگ اٹھانے والا کوئی نہیں ہم مسلمان ہیں ہم کو تو یہ تو ہمارا وطیرہ ہے یہ تو ہمارا حق ہے ہم کو مسلمانوں کو یہ مسحال قائم کرنی چاہیے کہ کیسی مدد کرتے ہیں دوسرے کو گورنمنٹ کو گورنمنٹ غریب ہے ہمارا قصور تو نہیں ہے جنہوں نے کھایا ہے ان سے ایک پیسہ پائی قصور نہیں کیا ابھی تک حکومت کا دو سال ہونے والے ہیں وہ بڑے بڑے کچھ تعلوں میں پڑا ہوا ہے کوئی باہر چلا گیا کوئی دور چلا گیا کھا پی کے سارے چلے گئے اس نے بھی ابھی تک ایک پائی بھی حصول نہیں کی ہے کسی جی اسلام علیکم کیا کہنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں رکشہ چلاتا ہوں ایک مینے سے میرا رکشہ کھڑا ہے ہم نے ادھر ملے میں لسٹوں میں نام لکھائیں لسٹوں میں نام لکھیں ہیں تو بعد میں بتا چلا ہے کہ سارے نام کاٹی ہیں پچیس تیس نام چھوڑے ہیں جو اپنے اپنے ان کے آئے ہم لوگ آپ کی مدد پچیس نام لکھے ہیں تیس نام لکھتے ہیں اور اور کتنی آبادی ہے آپ کے آپ کے تقریبوں نہیں نہیں آپ کی اپنے یونین کونسل یونین کونسل دی اندازم تقریب نا 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 تقریباً پچیس چھویسو ووٹ ہوگی یونین کونسل کی ساری ان میں سے تقریباً ڈیٹھ سو نام لکھیں ہوگے تقریباً ڈیٹھ سو نام لکھیں ان میں سے سب نام کاٹ دی ہیں ہمارا جو ہمارا سیان کونسل جو ہے نا اس سے ہم نے پوچھا ہے جابر خان سے ہم نے نام لکھایا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا میں بھی بارہ بارہ ہزار پر ملے گا وہ کہہ رہے ہیں انہیں نام ہی کاٹ دی ہیں سب نام کاٹ دی ہیں ایک پچیس یا تیس نام ہم رہ گئے ہیں بس مطلب آپ یہ ہمیں کوش نہیں ملا میں رکشہ چلاتا ہوں فارغ ہوں بس گزارہ کر رہا ہوں گھر سے ہی بس گزارہ کر رہے ہیں دیا کسے نے کچھ بھی نہیں سمجھے ہیں جنہوں آپ کیا کر رہے ہیں کیسے مانگیں امران خان تو ایسے ہی کہتا ہے ٹی وی پہ کہہ دیتا ہے ہو جی ہم رکشہ والوں کا خیال کر رہے ہیں چھابڑی والوں کا کر رہے ہیں ریڑی والے کو وہ بوکھیں نہ مار جائیں تو کیسے بوکھیں نہ ماریں دیا تو ہے کسی نے کچھ نہیں جب بوکھیں ہی ماریں گے نا صرف ڈلاک ہی ہو رہے ہیں باتیں ہی ہو رہے ہیں دیا کچھ نہیں ہے کسی نے بس اب کیا یہی بات ہے تو آہ مطلب امران خان سے آپ ابھی کیا کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے مطلب یہاں پر آپ جیسے کہاں پچیس بندوں پر کیا اس کو اتداد آگے بھی دیں گے لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں کیا طریقہ کار دیکھو کیا ہونا چاہیے ہم جو دیکھیں نا آپ ادھر جو تقریبا یونیکنسل کا یا چیرمن جو اس سے پوچھے نا آپ جا کر یہ جو نام آپ نے لکھی ہیں ڈیٹھ سو تقریبا آدمی تھا یہ نام کیوں کاٹ دی ہیں ہم رکشہ چلاتے ہیں ہم کے طرح سے لے کے آئیں رکشے والے ہیں نام وہ ریڈی والا ہے اس نے پوچھا جی آپ کردار ہے میں نے کہا ہے مکان اپنے کچھے پکا میں نے کہا ہے آدھا کچھا ہے آدھا پکا ہے پھر میرا نام لکھ دیا ہے شنفتی کار نمبر لکھ دیا ہے فوٹو کا بھی لے لی ہے بعد میں کسان کونسل نے کہا ہے وہ نام سارے کاٹ دی ہیں جی جس طرح آپ نے بات سنی یہاں پر اختلف ہم جگہ پر ہم گئے اسی طرح یہاں کی جو لسٹوں کی بات جیسے کی یہاں پر لوگوں کو بہت اس پر تحفظات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی حقدار ہیں ان کو ابھی تک حق نہیں ملنا عوام جو ہے جو ریلیف کی بات جیسے حکومت کرتی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے وہ حکومت ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر نظر سانی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احوالے ہزارہ میں ہوں صدیق اورنگزیب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے باعث جو موجودہ صورتحال ہے زلہ منصرہ کی اس حوالے سے ناظرین کرونا وائرس کے باعث ظاہر ہے جو تمام مارکیٹس ہیں جو تمام کاروباری مراکز ہیں وہ بندے اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پر بھی مکمل طور پر پبند ہی آئے دے تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ڈرائیور حضرات سے بات ہو اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا موجودہ صورتحال میں کس طرح گزارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو احساس پروگرام کے تیت موجودہ جو حکومت ہے وہ غریب لوگوں میں جو ریلیف فنڈ کا ایک احساس پروگرام کے تیت دینے کا اعلان کیا ہے تو کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے بات ہو جو اس پروگرام سے محروم ہیں جی تو ناظرین ابھی ہم موجود ہیں زلہ مانصرہ کے لاری ایڈا میں ظاہر کرونا وائرس کے باعث جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو لوگ ڈاؤن میں جو تمام کاروباری مراکز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پر بھی مکمل طور جو ہے وہ پبندی آئیت کی گئی ہے تو اس وقت ہم لاری ایڈا میں موجود دے اور کچھ ڈرائیور حضرات سے ہم نے ریکویسٹ کی تو یہ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ ڈاؤن کے باعث انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا بختیار ایمن اچھا کون سی گاڑی آپ کے پاس ہے کون سی گاڑی چلاتے ہیں میرے پاس آئی ایس گاڑی ہے پنڈی اچھا سپنڈی روٹ کی گاڑی ہے تو کیا آپ بتائیں اس حوالے سے کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے ظاہرے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی ظاہرے گاڑی ہیں تو نہیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے بتائیے کہ ظاہرہ سب سے پہلے تو ایوی ٹی والوں ایوی ٹی والوں کا چینل والوں کا شکریہ جن لوگ نے ہمارے کو بھی جو ہے نا اس کی اشیو کو ڈسکس کیے اور پہلے تو آگوزارہ ہو رہا تھا لیکن بھی چھپیس پچیس چھپیس دن سے سب گاڑیاں بند ہیں اور گاڑیاں گھر پہ گھڑی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی حال ہی نہیں ہے سویت پیش لوگ ہیں اور کسی سے تو مانگ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن حالات بڑے نارمل ہیں اچھا آپ کے یہ جو پتہ ہے احساس پروگرام کا جو حکومت کی جانب سے آج کل وہ ریلیف فنڈ دیا گیا ہے ہاں وہ اکاسی گھتر کا تو کہہ رہے تھے کہ میسج کرو جب میسج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے نوجانچ پرتال ہوگی اور اس کے بعد آپ کو مطالعہ کر دیا جائے گا اچھا آپ نے اپلائی کیا ہے ابھی تک کوئی ریسپانس ملا ہے آپ کچھ بھی نہیں ملے کچھ بھی نہیں ملے وہ کہتے ہیں کسی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو اس کا وہ نہیں آرہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا اچھا آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے ہمارا پندرہ بیس سال پہلے بنا ہوا ہے جس پہ ہمارا ایک سفر بھی نہیں ہے مزدوری مزدوری وہ کیا تھا لیکن اس پہ ہوا نہیں ہے کچھ بھی تو اس طرح سے اور کئی لوگ ہیں ہزاروں کی تضاعت میں جنہوں نے پاسپورٹ بنایا ہے لیکن اس پہ وہ کسی طرح انہوں نے سفر نہیں کیا کام نہیں کیا تو ابھی وہ اس کے لیے رکاورٹ بن گیا ہے لیکن مجبوری ہیں تو اپنی جگہ تو برقرار ہے نا تو اس کا ہمیں کوئی حل بھی نظر نہیں آتا ہے کیا حل ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی جو انا حالات بڑے حراب ہیں پچیس چھ بیس دن سے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب سفیت پوچھ لوگ کسی سے مانگ نہیں سکتے ایک جوان بندہ کس سے مانگے گا پلے سی یہ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو انتظامیوں کو کیا میسی دینا چاہیں گے حکومت اور انتظامیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ڈریور حضرات کا بھی کچھ احساس پروگرام میں کچھ کیا جائے اور ان کا بھی حل نکالا جائے یہ کیا کریں کدھر جائے ڈریوروں کے لئے کوئی ریلیف ایسے ہوگا جو ان کو مثلا کوئی ایسا بندہ مارا مقرار کیا جائے جس کو پتا چاہ پتا ہو کہ بھئی یہ یہ ڈریور ہیں ان کا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف نہیں دی جاری ٹھیک ہے ہم دو ڈائی سو آدمی ہیں یا اس ایڈے کے ڈریور جو ہیں یہ اوپر پارکنگ میں ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں مالک بھی کس طرح دیں کہ جب ان کے گاڑیاں نہیں چلتے مالک بھی نہیں دے سکتے لیکن گورنمنٹ نے یہ بن کیا وہ ان کا کام ہے دینا ٹھیک ہے یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں امران خان کو کہ وہ اس ڈریوروں کے بارے میں ذرہ گوھر کرے سوچ کرے کہ ان کا کس طرح چولا چلے گا مشکلات یہ ہیں سار ہمیں کچھ بھی نہیں میر رہا ہے دکنداروں کو بھی کچھ نہیں دے رہے ہیں ہم تو خواہر ان کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں میں دو منز دکانے میری بانے تو لہٰذا یہ جب امران خان نے فرمایا تھا کہ یہ آٹھ ہر روپے میں کرزہ دے رہا ہوں یہ کرزہ وہ کرزہ نہیں ہے یہ بنیزیرین کرسپورٹ وہ عام طور پر بھی چل رہا ہے یہ وہ پیسے دے رہے ہیں ہم نے میسیج کی ہمارے جان پر تعلقی جا رہی ہے میں خود مزدور پانچ سو روپے کا مزدور ہوں دکان پر کام کرتا ہوں دکان دالا مجھے نہیں دے رہا پیسے وہ کہہ رہا ہے دکان چلے گا تمہیں بھی دوں گا لہٰذا اس کے لئے ہمارے بارے میں سوچا جائے مختیار سب یہ بتائیے گا آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے ظاہر ہے کرونا وارس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو ظاہر ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی آئے دے تو کیا کہنا چاہیں گے یہ بھی بتائیے گاڑی کون سی چلاتے ہیں آپ اور کس روٹ کی وہ تفصیلیں ذرا بتائیے گا سارا ہمارے پاس تو گاڑے پیلٹ آئی ایک چلاتے سے پھر اس کے بعد یہ چھوٹی گاڑی تھی ٹکسی وہ بھی سر آپ نے فروس کر دی ہے کیونکہ کاروبار کچھ نہیں ہے ہر چیز بند ہوگی سر ابھی ہم مجبور ہیں سر کار میں آٹھ دس بند ہیں کھانے والے تو ابھی ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے تو ہم نے میسیج بھی کی ہے سر جو امران صاحب نے بولے کہ اس کو پر احساس پروگرام گئے سر تو چھے بچیے میں رہی ہیں ایک بچہ وہ بھی معذہور ہے سر وہ کوش نہیں ہے سر اس کو پر کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو ابھی ہم مجبور ہیں سر ہم کومت کو چاہیے کوش کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیں گاڑی کے کنیکٹر ہوں آج بیس دیارے سے ہم لوگ گاڑی کے اندوری بند پڑھا ہوں نہ مالک دیتے ہیں نہ روٹی نہ کوئی دیتے ہیں آپ نے احساس پروگرام میں پلائی کیا ہوئے ہیں کیا ہوئے کوئی نہیں ہے گاڑی میں ہی رہتے ہیں یہاں پر چوبیس گھنٹے گاڑی میں بیمار پڑھا ہوں کانتا بگر اکھاتے ہیں یہاں سے بس ایک ٹیم آتھالت ہے ایک ٹیم آتھالت ہے ہم بھوکڑ رہتے ہیں ٹرائبر یا مالک آب بھوکڑ بھی نہیں دیتے ہیں وہ کوئی مکرائچے میں بڑھے ہیں اس پروگرام میں آپ نے پلائی کیا ہے پلائی کیا ہے جان پڑھال کریں گے جو دیں گے تو یہ لوگ مجھ جیسے اور کئی ایسے جو کہ یہاں سے کماتے ہیں پر گھر جا کے اپنے سسٹم چلاتے ہیں بھارت وہ رکھا ہوا ہے سارا آپ کے سامنے جس طرح ہی کچھ چھوڑے بہت جو پیسے پاس پڑھے ہوں وہ لگا رہے ہیں بھر وہ بھی ختم ہونا ہے جی تو ناظرین جس طرح ہم پروگرام کے آغاز میں بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جو احساس پروگرام سے محروم ہیں تو اس وقت ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کیا نام ہے بھئی رضا محمد رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کام کیا کرتے ہیں آپ میں ٹائل ماربل کرتا تو کام ہے آج کل آپ کا کام نہیں جب سے یہ لگ ڈاؤن ہوئے اس کے بعد ابھی کام نہیں ہے گھر میں بیٹھ ہوئے ہیں کام شام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ہم سفید پیوشل ہوگے کام شام نہیں ہے کہ حکومت کے طرف سے کوئی معمداد مدد بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی شادی وغیرہ ہوئی ہوگی ہے جی جی کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں میرے گھر کے خود کفیل ہیں آپ خود سربراہ گھر کے ہرچاب چلاتے ہیں جی جی میں خود چلاتا ہوں تو کیسے گزارہ کرتے ہیں آج کار بس گزارہ سے یہ بس کردہ بغیرہ لیتے ہیں دکانوں سے جو دار بغیرہ جو ملتے ہیں بس وہ لے کر کھاتے باقی تو کچھ بھی نہیں ہے کام شام تو نہیں ہے ابھی کچھ بھی سسٹم نہیں ہے احساس پروگرام کا آپ کو پتا ہے جی جی پتا ہے آپ نے اپلائی کیا ہے اس میں جی اس میں اپلائی کیا ہے اس میں میرا جو بتاتے ہیں کہ پاسپورٹ وغیرہ جن لوگوں کا بنا ہوئے ان کو نہیں ملتا ہے پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے میسج کیا ہے اس حوالے سے کچھ ریپلائی بھی نہیں ہوئے تو ابھی آپ کا پاسپورٹ بنا ہوئے جی پاسپورٹ بنا ہوئے تو پاسپورٹ بنا ہو تو اس میں کسور تو نہیں ہمارا علا�ہ بھی ہمی روزگار کے لئے زیادر ظاہر جاتے ہیں ابھی پانچ سال ہو گئے میں دعوی سے واپس آئے ہوں تو یہ رہی پاکستان میں کام کرنا که کھانا پڑتا ہے غریب لوگ ہیں غربت کی وجہ سے بیرونی ملک جانا پڑتا ہے ابھی کام شام نہیں یہ تو کیا کریں گے تو ابھی پاکستان میں ابھی تائل ماربل کے کام پاکستان میں کرتا ہوں پسپورٹ بنے اس کو قصور تو نہیں ہے پسپورٹ کا قصور تو نہیں ہے اگر بنا دیا ہے تو یہ تو نہیں ہے اب یہ حکومت کا کام ہے ہمارا ساتھ دینا ہمارے ساتھ مدد کرنا جن لوگوں کا پسپورٹ بنا ہوئے ہیں جو لوگ پاکستان میں دو تین سال سے پانچ سال سے جو لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مدد کرنا چاہیے حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سوال سے آپ یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا پسپورٹ بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان میں بیرزگار ہیں تقریبا سال سے اوپر جن لوگوں کو ابھی وہ پاکستان میں جو کینسل ہو کے پاکستان میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ان کا عق دینے چاہیے بلکل ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے ان کے بھی انہوں نے کہا کہ ان کا ظاہرہ بیرون ملک کی یہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو پانچ سال ہو گئے یہ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تو جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ احساس پروگرام میں یہ پولیسی رکھی گئی ہے کہ جو جن کا پاسپورٹ ہے تو انہیں اس احساس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا تو ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے ظاہرے اگر اس طرح کے دھڑی دار طبقے کے ظاہرے پاسپورٹ بنے ہوئے تو ان لوگوں کا پھر گزارہ یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے تو حکومت کو ان پر حسوسی رحم و کرم کرنا چاہیے تو اس طرح کی اور لوگوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا احمد آخر یہ بتائی کی کا کام کیا کرتے ہیں آپ مزدور تو کن کن مشکلات کا سامنا ہے کام وغیرہ ہے آج کل پروگرام کا پتہ ہے آپ کو میسج کیا تو انہوں نے کہا آپ کا پاسپورٹ بنا ہوئے تو مجھے سعودی عرب سے واپس آئے ہوئے بارہ سال گزر گئے ہیں تو ابھی ان کا میسج یہ آیا ہے کہ بھئی آپ کا پاسپورٹ بنا ہے آپ کو پیسے نہیں مل سکتے اچھا تو کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کو ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ ہمارا پاسپورٹ بنا ہے یا نہیں ہم پیسہ ملنا چاہیے ہمیں جو عرز گزارے دھیڑی دار مزدور ہیں گزارہ نہیں ہو رہا بڑی مشکلات ہے ایک ماہ سے گھر میں بند ہے اچھا جی ان کے گفتگو بھی آپ نے سنی پاسپورٹ کا جس طرح ہم نے پہلے بھی کئی جو لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ پاسپورٹ ہمارا بنا ہے لیکن ہم لوگ دہاڑی دار مزدور ہیں تو اس لیے ان کو احساس پروگرام میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین اس وقت ایک اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب بھی گفتگو کرتے ہیں سوالے سے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا مزرور احمان مزر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں کام کیا کرتے ہیں آپ سر جی میں ہے اپٹ آباد ایک شاپ پہ کام کرتے ہیں کام وغیرہ تو آج نہیں ہوگا آج کل نہیں ہوگا آپ کام تو مطلب جب سے کرونا آیا ہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بس کام شامل تو کیسے گسارہ ہوتا ہے آپ کا گھر کے آپ خود آپ کی شادیوی ہوئی ہے جی سر کتنے بچے ہیں آپ پانچ بچے ہیں اچھا تو گھر کے خرشہ خود ہی چلاتے ہیں کیسے گزارہ کر لیتے ہیں پھر آپ بس ٹائم میں گزرتا ہے مطلب مشکل سے ہی گزرتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مطلب ایک دن بھی اگر بندہ گھر میں بیٹھے آج کل کے دور میں مہنگائی اتنی ہیں بچوں کے اخراجات مطلب سوال سسٹم ہوتے ہیں تو یہ مطلب ٹائم گزر رہا ہے لیکن بہت مشکل اچھا تو حکومت کے جانب سے جو احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے جی سر پتہ ہے اپلائی کیا ہے آپ نے اپلائی کیا تھا انہوں نے بولا ہے نا اہل ہے کیوں نا اہل بتایا ہے کیا وجہ کیا بتائیے کان فارم تو نہیں ہے تو ویسے مطلب سنا تھا یہ ایزی پیسہ کا میرا اکاونٹ بنا ہوا ہے ایک اینجز کا اکاونٹ بنا ہو تو نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے پراسے رکھتے ہیں کہ بینک میں اکاونٹ ہو تو نہیں ہوتا ہے تو یہ سسٹم سنا تھا کیا مسجھ دینا چاہیں گے حکومت کو مسجھ تو یہی دینا چاہیں گے کہ مطلب اگر جو بھی ہے ابھی آپ سے مل گئے ہیں مطلب میسیج دے سکتے ہیں تو ویسے یہ ہے کہ ہم تو سفید پوشت لوگ ہیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں کسی کو بول نہیں سکتے ہیں لیکن جو اندر کے حالات ہیں وہ خود کو انسان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ تو ہر بندہ اس ٹھائم مجبور ہے پریشانی میں مطلب لاگ ڈاؤن ہوئے ہوئے مطلب گھر میں تو مطلب ہر بندے کو ملنا چاہیے مطلب جس کا آکے ابھی بولتے ہیں آپ مستحق نہیں ہو اقدار نہیں ہو مطلب اس کے سب مستحق ہیں اقدار ہیں ابھی ہم کسی کو باہر بات مطلب بول نہیں سکتے ہیں ریلیٹیوز دوسرا مطلب کسی کے سامن بندہ شو نہیں کر سکتا ہے تو یہ کہ حالات بہت خراب ہیں تو اگر مطلب سب کی حکومت کی طرف سے سب کو مطلب مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مل سکتا ہے تو پھر یہ لاگ ڈاؤن ختم کریں کیونکہ ہم تو دیڑی دار لوگ ہیں مطلب جائیں گے ہو سکتا ہے زائر ان کی اپنی شاہ پہ تو اس وقت ایک اور شخص بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم آگے آ جائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ کے ساتھ کیا نام ہے آپ شہر اچھا شہر صاحب یہ بتائی کہ آپ کیم کیے کرتے ہیں میں شکیداری کرتے ہیں شکریہ ایک کام وغیر آج کل آپ کا شکریہ بزارہ ہوتا ہے ساری اچھا اچھا تو شہدی ہوئی ہے آپ کی جی سر اچھا خود کمات کے گھر کا حرچہ آپ خود چلاتے ہیں ایک بچہ میرا اچھا اچھا تو آپ کو حکومت کی جانب سے جو احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے تو اس حوالے سے پتا ہے آپ کو سار پتا تھا میسیج کیا تھا انہوں نے کہا آپ کی کاموزوں کی جان پرتال ہوگی آپ کو میسیج کریں پھر اس کے بعد کوئی میسیج ابھی تک کوئی نہیں ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے اس میں آپ سار بس کیا کریں وقت پاس کرنے میں لی بات ہی لوگ ڈون کی وجہ سے کچھ پریشانی ہے آپ کو سار ہے تو ہے پیادل آتے جاتے ہیں کھاڑیوں کا مسئلہ ہے جو پیچے ویکنڈے ڈپٹی کرتے ہیں پیدل آتے جاتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت کو بس کوئی عطا دا کر دے نہیں عطا دا حکومت کو یہ کہتے ہیں بلکل جی دیکھیں سفرد پوشت اب کا جو ہے ظاہرہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ بھیک نہیں مانگ سکتے ہیں جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آئی آئینے پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے تو تفصیلیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی آہ جی چاچو کیا نام ہے آپ کا مڑا ولی رحمان اچھا اچھا تو یہ بتائیے گا آپ نے احساس پروگرام میں اپلائی کیا ہوئے پتا ہے اس کا نہیں نہیں بیتا تو نہیں اپلائی کیا اس میں نا نہیں کیا تو آپ کے بچے وغیرہ ہیں ہاں بچے وغیرہ ہیں دو ایک کیا کام کرتے ہیں کام کیے مجھوری کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں تو انہوں نے اپلائی کیا ہوئے اس حوالے سے احساس پروگرام میں اپلائی کیا ہوئے انہوں نے نہیں کیا تو کیسے پھر گزارا ہوتا ہے ظاہر ہے آج کل تو لوگ ڈون ہے کام وغیرہ نہیں ہے گزارہ علا کرنے والا ہے کسی کو پکھانی رکھتا ہے وہ قادر کیوں میں لیکن کام وغیرہ تو نہیں آج کل کام نہیں ہے کام نہیں ہے کیا مسئل دینا چاہیں گے حکومت کو حکومت کو ہوئی یہ متاثری نہ آسے کوئی امداد کوئی نہ کوئی فانڈ میں چھو پہ جائے آسی گزارہ کرا کچھ کھاما پیما حکومت کو آس سے بھی دعا کرا زندگی آس سے بھی دعا اس وقت ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا ری جی کیا نام ہے آپ کا حیات خان نام ہے حیات خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچے وغیرہ ہیں بچے ہیں دو کیا کام کرتے ہیں کوئی کام نہیں بغیر پارک بیٹھے دے لگ ڈاؤن کی وجہ سے لگ ڈاؤن کی وجہ سے تو انہوں نے یا آپ نے حساس پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہے لازمی ہے ضروری ہے نا پیسے تو ضروری ہے نا خدا کی قسم جی میرے جیب میں سور بھی بھی نہیں ہے کیا 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 میسیج آیا آپ کو واپس آیا ہے واپس نہیں آیا میسیج آیا نا اور کچھ چیز آیا تو کام بغیرہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا نہیں ہے کس طرح گزارا کرتے ہیں بس آرام سے بیٹھے دے کدر ادارہ لیتا ہے کسی ادارہ لے گا کرزہ لے گا کرزہ لے گا اچھا یہ بتائیے گا پھر ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ کرزہ لے گے گزارا کر رہے ہیں تو حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سوالے سے حکومت کو یہ میسیج دینا چاہیے اسے پیسہ دیوے یہ تو نہیں اسے مطلب ہے بغیر ہے یہ ضرورت ہے نا پیسے کا ضرورت ہے سب لوگوں کے لئے ضرورت ہے اس وقت ایک اور شخص بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ادھر آ جائیں آپ کیا نام ہے آپ میں سلخان جی سر یہ بتائی گا کہ آپ نے احساس پروگرام کے لئے اپلائے کیا آپ لائے کیا جی کام کیا کرتے ہیں آپ کہ واپس جواب نہیں ہو گیا جی کوئی جواب نہیں آیا آپ کام کیا کرتے ہیں یہ ضرورت ہے کامیں مجدورت ہے یہ کام کام کے لئے بچے نہیں کام کرتے ہوں SMITH باہet آmass parks مجدورت ہے آپ احساس پروگرام کا پتہ ہے آپ کو جو حکومت کی جانب سے جو پیسے دے رہے ہیں حکومتی اس کا پتہ ہے آپ نے اپلائے کیا کیا جواب آیا ہے جواب دو ہے کہ اس کے شنخدکار نمبر ہو گیا اس کے منگ تالے میسج ہو گیا میسج جواب واپس نہیں ہو گیا میسج آیا لیکن ملے نہیں ابھیتا تو گئے تھے پتہ کرنے کے لیے کیا کہا ہے ان لوگوں نے سوئی سوئی دوست ہم نے جائیں گے پشتو جائیں گے پشتو میں کر دیں مافلے اکڑے شنخدکار نمبر ارتمادقہ کری دی مالے چکم دے مالے میسج ورکڑے دے ماتو گئی جہرامنگ بتالے بے واپس میسج کو مالے واپس بے میں اسے جنرے کے لیے پیسو ملے نہیں دی ملے جی تو ناظرین ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی انہوں پشتوں میں بات کی میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں انہوں نے یہی کہا کہ میرا جو شنخدکار نمبر تھا میں نے جو حکومت کی جانب سے جو اکاسی اکتر کا کہا ہوا ہے اس پر میسج کیا ہے لیکن واپس جواب ان کا کوئی نہیں آیا ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ واپس میسج آئے گا لیکن ابھی تک میسج نہیں آیا تو دوسرے لوگوں کی بھی آپ نے گفتگو سنی انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے ہم سفید پوچھ لوگ ہیں دھیاری تار طبقے کے لوگ ہیں ہم لوگ زائر ہیں تو ان کو بھی بلکل احساس پروگرام کے جو بارہ ہزار روپے انہیں بھی نہیں ملے ہیں تو حکومت سے پھر ایک مرتبہ یہی درخواست ہے یہی التجاہ ہے کہ ان لوگوں کا خصوصی حیار رکھیں جی تو ناظرین ہم احساس پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس وقت اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے السلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد شاہد جی شاہد صاحب یہ بتائی کہ آپ کام کیے کرتے ہیں مزدوری کرتا ہوں سر جی تو لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو سر جی دیاری نہیں لگ رہی ہے سمجھ نہیں آرہی ہم لوگ تو بہت زیادہ خوار ہو گئے ہیں تانگ ہو گئے ہیں زندگی سے تانگ آگے ہیں سر جی کام نہیں ہے مقصد کسی جگہ پہ کام کو لیا جاتے ہیں کام ملتے بھی نہیں ہے کام اے بھی نہیں ہے سر جی تو ہم لوگ پہلے دیاری لگاتے تھے پائنسو کی گار کر نظام چلاتے تھے اب الحمدلاللہ میرے چار بچے ہیں تو وہ بھوک سے مار رہے ہیں میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے ایک روپے بھی نہیں ہے سر جی اور مملات بہت زیادہ احساس پروگرام کا پتہ ہے آپ کو حکومت کی جانب سے جو امداد کا ایک پروگرام تشکیل دیا ہے پتہ ہے اس کا جی سر جی وہ پتہ ہے وہ ایک ایسی قطر وہ اس پہ اپلائی کیا ہے ایک ایسی قطر پہ کیا ہے سر جی وہ کرتے ہیں جان پچال کے بعد آپ کو بتائیں گے بس ہم لوگ بھی بہت پریشان ہیں یہ تو کرونا وائرس جو ہے یہ تو ہم ہے ہی ہے ہم لوگ بھوک سے ہی مریں گے ہم لوگ زیادہ جو ہیں ہم لوگ بھوک سے مریں گے کوئی کام نہیں ہے بلکل آپ نے بتایا اور اس آخر میں کیا پیغام دینے چاہیں گے حکومت کو سر جی میرا امران حان کو روکیسٹ ہے اس کی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ غریب لوگوں کی مدد کرے اور غریب لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے اور ان کی نیکی ہوگی اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ غریب لوگوں بلکل ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی انہوں نے یہی کہا کہ غریب لوگوں کی مدد کریں غریب لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ احساس پروگرام ان کے لیے نکالا گیا لیکن پتہ نہیں یہ پیسے کس کو جا رہے ہیں تمام تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی احساس پروگرام کے پیسے نہیں مر رہے تو ایک اور شخص بھی ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد امیر محمد امیر صاحب یہ بتائی گا آپ کام کیے کرتے ہیں ہم دیڑی کم کرتے ہیں اچھا دیڑی دار مزدور ہیں تو یہ بتائی گا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامن ہے کام وغیرہ ہے آپ کا کام نہیں ہے تو کام نہیں ہے بارہ گئے اچھکار تو کس طرح گزارہ ہوتے ہیں شادی ہوئی ہے آپ کی شادی ہوئی ہے کتنے بچے وغیرہ ہیں سات سات بچے ہیں آپ کے تو کس طرح گزارہ کرتے ہیں آپ کام نہیں ہے بس اس طرح گزارہ کرتے ہیں اچھا 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 تو یہ بتائی گا کہ احساس پروگرام کا آپ کو پتا ہے تو اپلائی کیا اس میں نہیں کیا نا تو اس میں آپ اپلائی کریں نا احساس پروگرام میں اس میں بارہ ہزار روپے حکومت دے رہی ہے لیکن ابھی تک ہمارے ہوتی نہیں دیا ابھی تک تو پتہ نہیں ابھی سے پتہ رہا جی تو ناظرین ان کی گفتگو سنی ہے ان کو بھی بالکل احساس پروگرام کا نہیں پتا تو ظاہرہ آویرنس کے حوالے سے بھی کھا جائے تو ظاہرہ جو ہزارہ ڈیوین پورا ہے تمام ازلا جو ہیں وہ پہاڑی علاقے پر مشتملت اور ایویرنس کی بھی یہاں پہ کمی بہت ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہے ناظرین آپ نے آج کے پروگرام ملاحظہ کیا جس میں ہم نے ظلہ منصر ہے کہ ڈرائیورس حضرات سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے اس کے علاوہ ہم نے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے جو احساس پروگرام سے محروم ہے ناظرین تمام تر لوگوں نے یہی گلہ شکوہ کیا ہے کہ اکثریت لوگ جو تھے اکثریت ہی وہ لوگ تھے جن کا پاسپورٹ بناوا ہے اور پاسپورٹ کیوں بناوا ہے وہ لوگ بیرون ممالک جو ہے وہ جا کر اپنی دھیاڑی دار جو طبقہ ہے سفید پوچ طبقہ ہے وہ لوگ تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ حکومت کی جانب سے ہم جو احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے ہم ایڈ ون سیون پر میسج کرتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے تو ہمیں یہی میسج آتا ہے کہ آپ اس کے لیے نا اہل ہیں اور نا اہل کی ہم نے ریزن جب ان سے پوچھی تو ریزن انہوں نے یہی بتایا کہ پاسپورٹ آپ کا بناوا ہے تو وزیراعظم عمران حان صاحب ہم اپنے فورم سے یہی میسج دینا چاہیں گے آپ کو کہ خدارہ خدارہ ان پر حسوسی رحم و کرم فرمائیں پالیسی آپ نے رکھی ہوئی ہے لیکن اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانچ پر تال کریں اور ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ بارہ ہزار روپے جو احساس پروگرام میں اپنے اعلان کیا ہوئے تو ان لوگوں کو بھی دیے جائیں جو اس طرح کے مستحقین ہیں ظاہر ہے ان کا پاسپورٹ بننا ہوئے یہ بھی دہاڑی دار طبقہ ہے تو یہ لوگ بینونی موالک سے واپس آئے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں پہ اپنا جو ہے وہ گزارہ کرتے ہیں اور ابھی لوگ ڈاؤن کے باعث ان کا گزارہ بالکل ناممکن دکھائی دیتا ہے تو ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام احوالے ہزارہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ